اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو تھانکس کہنا چاہتی ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری لاسٹ ویڈیو جو کہ میری فرسٹ وائس اوور تھی اس کو نہ صرف پسند کیا مجھے بہت اچھ اچھے کومنٹس بھی بھیجے میری سب سسٹرز کا سب ویورز کا بہت بہت شکریہ تو آج کی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریلے چکن one of my four most favorite dish کریلے چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کریلے چاہیے کریلوں کو ہم نے کات لینا ہے اور کات کے ان کے پیسز کر کے اس پر نمک لگا کے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کو ہم نے ڈرائی ہونے کے لیے آپ دیکھیں میں نے ایک سٹینر میں ڈال کے رکھا ہے تاکہ اس کا جو ایکسیس وارٹر ہے وہ نکل جائے اس کے بعد ہم نے اس پہ پیاز کاتنے ہیں پیاز کات کے ہم سائٹ پہ رکھیں گے چکن دھولیں چکن کو اچھے سے واش کر لیں واش کرنے کے بعد اب باری آ جاتی ہے ہمارے ٹماٹر ٹماٹروں کو کات لیں اور ساتھ میں ہمیں چاہیے ہری مرچے ٹماٹر ہری مرچے ایک ہی ٹائم پہ ڈالیں گی دش میں اور یہاں آ جاتے ہیں ہمارے سپائسز سپائسز کی ڈیٹیل میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کو میں نے سارے سپائسز کو ایک ہی پلیٹ میں ڈال کے رکھ لیا ہے اب ایک بڑا سا پین لے لیا ہے تھوڑا کھلا کھلا سا پین لیں گے پین میں میں نے آئل ڈال لینا ہے آئل کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں جیسے ہی آئل گرم ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جی جی کھرے لے اب ہم اس میں کھرے لے آئیڈ کر دیں گے کھرے لے آئیڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے آئا میر آئکے جی کھرے لوں کو ہم نے لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے دیکھیں بڑا پیارا سا کھلے رنگ کا آرہا ہے ان کو نکالنے کے بعد اب اسی آئل میں ہم نے آئنین فرائی کرنے ہیں پیاز پیاز کو بھی گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس میں آئڈ کر دیں گے چکن چکن کو اس میں ہم تب تک فرائی کریں گے یا انٹل یہ اپنا جو کلر ہے وہ چینج کر لے اس کا کلر لائٹ سا براؤن ہو جائے اور اس کی جو ہے وہ ہشپو آنے لگ جائے دیکھیں اس کا کلر یہاں چینج ہونے لگ گیا اس کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیے اپنے باقی کے انگریڈینٹس یہاں پہ آگے ہمارے ٹاماتر اور ساتھ میں ہری مرچیں اب یہ ٹاماتر تھوڑا سا پانی بھی چھوڑ دیں گے اس کے اندر ساتھی میں ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے اپنے سپائسز سپائسز میں ہے نمک حلدی ڈال مرچ اور سوکہ دنیا اور کرشٹ ریڈ چیلیز بھی ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو ہلکا سا دم لگا دیا چولا جو ہے وہ ہمارا میڈیم ہی تھا اس کے اوپر ہم نے دم لگا دیا تاکہ جو ٹاماتر کا پانی ہے اسی میں چکن پک جائے دیکھیں بڑا خوبصورت سا کلر آنے لگ گیا اس کا اس کو ہم نے پھر سے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے انٹل کے جو پانی اس میں رہ گیا ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے اچھا جی اس ٹائم پہ میں نے اس میں جو تھوڑے سے پیاس بچا کے رکھے ہوئے تھے نا وہ ڈال دیئے تھے یہ جو پیاس ہیں بڑے تھوڑے سے کرسپی رہتے ہیں بہت زیادہ ان کو ہم نے فرائی نہیں کر دینا بہت زیادہ ان کو ہم نے ان کا وہ ختم نہیں کر دینا یہ تھوڑے سے اس میں ان کی جان رہے گی ٹھیک ہے اب میں نے اس کے اندر کریلے ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کو اب ہلانے کے بعد اچھے سے اب اس کو دم لگا دیا ہے اس دم کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس میں اچھا سا آئل ڈلاوا ہے تو آئل نکل آئے گا جیسے ہی آئل نکل آئے گا ہمیں پتہ چلے گا ہمارا جو کھانا ہے وہ تیار ہو گیا ہے اب دیکھیں یہ آئل ہمارا سائٹ پہ نکل آیا ہے اور بڑا ہی پیارا خوبصورت سا کلر جو ہے وہ ہماری ڈش کا آ چکا ہے یہ کریلے چکن میری فیمیلی میں بہت چھوک سے کھائے تھے میں چاہتی ہوں آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور آپ لوگ بھی مجھے فیڈبیک دیں اور دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب می چینل